اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا رحیم بڑا کریم اور رحم کرنے والا ہے پیارے دوستو آج ایک اور تانبے کا نسخہ جو آپ دوستوں کی نظر میں کر رہا ہوں یہ وہ تانبے کا نسخہ ہے جو زنگار بھی نہ دے اور سیروں اور بلکہ ایسے سمجھ لے کہ پانچ پانچ کلو دودھ کو حضم کرے اور گھی کو حضم کرے بھوک اتنی لگے کہ جو چیز آپ کھائیں وہ جزو بدن بنے تو میرے دوستوں کے لیے ایک نایاب صدری نسخہ جو دوست محنت کریں گے انشاءاللہ اس محنت کا پل میرا مالکم کو دے گا اصل چیز محنت میں ہی عظمت ہے حکمت آج کل محنت کی وجہ سے جن لوگوں نے حکمت کرنا ہی چھوڑ دی بازاری چیزیں لے لے کر حکیم بن گئے اصل چیز سنیاس ہے سنیاس کا مقصد اپنے ہاتھ سے چیزیں بنانا جنگل بیعوان رول کر جن سنیاسیوں نے کشتاجات جمع کیے تھے ان کے نسخہ جات جو بنائے تھے وہ نسخہ جات آج پھر دوبارہ سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ نسخہ جات آپ کے نظر میں ایک میں پیارے دوستو نسخہ تانبے کے میں بتا رہا تھا تو یہ نسخہ جن سا ہے خالص تانبے کا جس میں نہ سن ملفار نہ کوئی اور چیز جڑی بوٹی کے ذریعے حکمہ جن سے سینئر حکمہ ہے جانتے ہیں جو جڑی بوٹی کے ذریعے تانبہ پھولتا ہے تو وہ تانبہ اکسیر آزم بنتا ہے ایسے نسخوں کی تلاش میں کئی دوستوں نے کئی نسخے بنائے لیکن وہ چیز کئیوں کو ہاتھ آئی کئیوں کو نہیں آئی یہ میں نسخہ آپ دوستوں کی نظر کرتا ہوں محنت کریں انشاءاللہ آپ کو محنت کا پل میرا مالک دے گا اور نسخہ تھوڑا محنت طلب ہے لیکن ایک ہزار بندے کی دوائی ایک مہینے میں اگر بن جائے تو نسخہ مہنگا نہیں اور نسخہ صحیح ہو تو پھر تو کوئی مہنگا نسخہ یا محنت طلب اس کو ہم کہیں گے ہی نہیں تو بہت ہی نایاب نسخہ دوستوں کی نظر میں کرتا ہوں سینے کا راز تھا کسی دوست نے مجھے یہ آج سے پچھس تیس سال پہلے گفت کی شکل میں مجھے دیا تھا اور میں نے ایک ہی دفعہ بنایا تھا لیکن اس نسخے کا جو اثر جو ریزلٹ مجھے آج طلب جن دوستوں کو بھی دیا وہ آج طلب یاد کرتے ہیں تو پیارے دوستو اس میں نسخے کے اجزاء ایسے ہیں کہ ایک تامے کا روپیہ لے لیں بلکہ دو لے لیں کیونکہ بہنت اتنی ہی ہے دو تامے کے پیسے لے لیں جو کے پرانے سکے ہوں ملکہ کے دور کے برطانیہ کے دور کے سکے جو ان سے دو لے اور ان کو وہ پچاس چالیس سے پچاس بجھاؤ گرم کر کے اک کے دودھ میں دیں اس کے بعد اس کو نکال کر صاف کر کے گمچی سفید جس کو رتیاں سفید کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی رتیاں ایک لال ہوتی ہیں ایک سفید ہوتی ہیں رتیاں سفید لینی ہیں آپ نے ڈیڑھ پاؤ کے کریں انہوں کو ڈیڑھ پاؤ تھوہر کے دودھ میں پہلے ان کو پاودر کر لیں پاودر کرنے کے بعد تھوہر کے دودھ ڈیڑھ پاؤ میں کھرل کریں اور کھرل اس کو اتنا کریں کہ یہ آخر میں موم بن جائے اور اس کو بھگو کر رکھ دیں دو تین گھنٹے کے بعد اس کو کھرل کرنا شروع کریں گے یہ پانی کافی دودھ اس میں پی جائیں گی کھرل کر کے اس کو موم بنا لیں تہر دونوں سکھے رہ دیں ایک سنٹر میں رکھیں ایک تھوڑا سنٹر اس کے اوپر فید اس کو گمچی کو دے کر پھر دوپر دوسرا سکھا رکھیں اب اس کو خوب کا پروٹی دو ڈبل اچھے طریقے سے کریں تو پیارے دوستو اس کو پھر تقریباً آپ نے بیس کلو کی آنچ دینی ہے بیس کلو کی آنچ اس کو نکالیں اب احتیاط سے نکالیں یہ آدھے سے زیادہ سکھا اس میں کشتہ بن چکا ہوتا ہے لیکن اس کو احتیاط سے آپ نکال لیں دوبارہ دوبارہ گمچی سفید کا ڈیڑھ پاؤں کا یہی عمل ایک اور کریں اور پھر بیس کلو کی اس کو ایک اور آنچ دے دیں اب احتیاط سے نکال لیجئے گا بلکل پھولا ہوا تامے کے دونوں سکھے آپ کو ملیں گے اس کی خوراک آدھا چاول سے ایک چاول مکھن میں رکھ کر اوپر سے کلو ڈیڑھ کلو دو کلو آپ نے تین کلو کے قریب دودھ رکھنا ہے جیسے خشکی محسوس ہو تو یہ آپ نے اس کے پر دودھ میں گھی ملا کر دو چار چمچ وہ پر سے پینا ہے تو پیارے دوستو اس طریقے سے جیسے جیسے خشکی لگے آپ نے صرف دودھ اور گھی اور مکھن استعمال کرنا ہے یہ عام لوگوں کے دینے کی ہی چیز نہیں ہے یہ نسخہ میں نے اتنا عرصہ نہیں دیا اس لیے کہ یہ عام لوگوں کو کوئی بھی بنا کر نہ دے ورنہ یہ اس کے جسم میں اتنی حرارت اور خشکی پیدا کر دے گا کہ جو کہ سمالنا آپ کے لئے مشکل ہوگی عام لوگوں کو یہ نسخہ آپ نے نہیں دینا اور یہ ان کو دینا ہے جن کے پاس وافر دودھ پانچ سات کلو کھانے کے وقت موجود ہو ان لوگوں کو صرف دینا ہے اور اس میں چالیس دن تک بڑا گوشت چاول اور مچھلی اچار اور کھٹی ترش چیزیں نہیں کھانی چالیس دن پورا اس کے بعد اس کی پہلی خوراک آپ نے استعمال کی تو اس کے بعد دوسری خوراک اس کی آپ نے ایک ہفتے کے بعد دینی ہے پھر تیسری خوراک اس کی پھر آپ نے پندرہ دن کے بعد دینی ہے پھر اسی طرح سے آپ نے یہ خوراکے ہر پندرہ دن میں زیادہ سے زیادہ چار خوراکے ہی کافی ہوتی ہیں جو ففٹی پرسنٹ سے زیادہ مریض جن کی حرارت جسم کی حرارت غریضی ختم ہو چکی ہے ان کو یہ دوبارہ سے حرارت پیدا کرتا ہے اور اس حرارت کے ساتھ ساتھ اس کو بھوک جو چیز بھوک ہتنی لگتی جو چیز کھائے گا اس کا میدہ حضم کرے گا جب خوراک حضم ہوگی تو یہ کہا جائے گی یہ جسم کو ہی لگی پیر دوستو یہ بہت ہی نایاب نادر نسخہ ہے اگر اس کو جب آپ بنا کر تیار کریں تو اس کے ایک رتی آپ نے دہی کے اوپر ڈال کر دیکھنی ہے اور اس کو انشاءاللہ پہلے مرحلے میں آپ کو دہی کے اوپر ڈال کر دیکھیں گا تو یہ زنگار نہیں دیتا دوسرا مرحلہ اس کا لیمون کے پانی میں آپ ڈال کر دیکھیں اگر لیمون کے پانی میں بھی یہ زنگار نہ دیتے تو سو فیصد آپ کا نسخہ صحیح بنائے کیونکہ آگ میں نیچے اوپر ہو جاتی ہے بار اگر ایسا ہو محسوس ہو تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا صرف اک کے دودھ کا فلٹر شدہ پانی نکالنا ہے ایک چمچ اس کشتے کو دوبارہ سے کھر کر کے پھر اس کو پانچ کلو کی آپ نے پانچ سے چھ کلو کی آنچ دو آنچ دھو گے تو وہ رہی سہی اگر زنگار معمولی سا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں ہے دو آنچ میں ہی یہ بے زنگار سفید پتاشے کی طرح پھول جاتا ہے منائیں دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ نسخہ عام لوگوں کو یہ دینے کا نہیں ہے یہ یاد رکھیے کہ یہ پائزن میں شمار ہوتا ہے پائزن کا مقصد یہ ہے کہ خوراق مانتا ہے جس کے پاس خوراق نہیں ہے اس کے ساتھ اس کو کبھی بھی یہ نسخہ نہ دیں اور جو بندے پریز نہیں کرتے ان کو بھی یہ نسخہ کبھی نہ دینا کیونکہ یہ طاقت کا وہ خزانہ ہے جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں بنائیں دعاوں میں یاد رکھیں چینلز کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مزید بھی جو بھی میرے پاس اپنے مخفی اور بہت ہی استادوں کے نایاب توفے ہیں میں دوستوں کی نظر کرتا رہوں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ